ایک بہت بڑی خبر ہے نرڈے کے بعد وہ اعتحاسک گھڑی ہوگی پندرہ اگست کی تاریخ جب لال چوک پر ایک بار پھر سے ترنگا لہرائے گا اور آزادی کے بعد سے یہ دوسرا ایسا موقع ہوگا جب لال چوک پر ترنگا فہرائے جائے گا بڑی بات آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابھی تک حالانکہ اس کی کوئی آدھکارک پشتی نہیں کی گئی ہے لیکن جو کاریکٹرام امید شاہ کی طرف سے یا تیار کیے جا رہے ہیں پارٹی کی طرف سے اس کے تحت پندرہ اگست کو امید شاہ پہلے لال چوک پر ترنگا فہرائیں گے اور پھر سولہ اور سترہ اگست کو وہ لڈاک کے دورے پر جائیں گے کیونکہ آرٹیکل 370 کے سارے پرافدانوں کو خاتم کرنے کے بعد جمہو کشپیر اور لڈاک کو یونین تیریٹوری کا درجہ دیا گیا ہے کندر شاسد پردیش کا درجہ دیا گیا ہے اور اس کے بعد سے وہاں پر جو پورا کنٹرول ہے وہ کندر سرکار کا ہو چکا ہے اس کی وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑی اپلپ دی ہوگی اور اپنے آپ میں ایک اتحاسک شن ہوگا جب جواہر لال نہرو کے آخری بار جو جھنڈا فہرانے کا اتحاس ہے اسے امید شاہ توڑیں گے لال چوک پر جھنڈا فہراتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں وہ پارٹیاں جو آرٹیکل 370 پر یا ٹرپل طلاق جیسے مددے پر NDA کے بھیتر توڑی ناراض چل رہی تھی بی جے پی سے انہوں نے بھی اس فیصلے کا سمرتن کیا ہے جیڈیو نے جیسے ہی یہ خبر ملی جیڈیو نے اس کا سمرتن کیا ہے جیڈیو کا ماننا ہے کہ جو لال چوک ہے وہاں پر ترنگا فیرائے جانے کا فیصلہ امید شاہ کا بلکل صحیح ہے گرے منتری ہیں اور ایک اگریسیو پالیسی رہی ہے کشمیر کو لے کر ان کی انہوں نے سنسد میں بھی صاف کہہ دیا کہ کشمیر کے لیے ہم جان دے دیں گے اور اسی کشمیر کی صورت سمارنے کے لیے لطاق کی صورت سمارنے کے لیے ایک بڑی کوشش کی جا رہی کنزرکار کی طرف سے آپ کو یہ بھی بتا دی کہ امید شاہ کا یہ فیصلہ سیما ورتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی پر وہ لوگ جو کشمیر میں رہتے ہیں اور ابھی تک بھارت کی تمام سوویدھاؤں کا وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے ان کی زندگی بدل سکتا ہے صرف آپ اسے جھنڈا روحن مت سمجھئے بلکہ امید شاہ کا لال چوک پر جانا اور ترنگا فیرانا اس بات کا بھی دیو تک ہے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیندر کی سرکار کھڑی ہے اور ایک بھروسہ دینے کی کوشش اس کے ذریعے کیندر سرکار موڈی سرکار کی طرف سے کی جائے گی کہ ضرورت پڑھنے پر کبھی بھی اور کسی بھی وقت کیندر سرکار کشمیر کے لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہنے والی ہے تو پندرہ اگست کا یہ فیصلہ کلال چوک پر امید شاہ ترنگا فیرائیں گے صرف ایک فیصلہ بھر نہیں ایک کارکرم بھر نہیں ہے بلکہ اس سے جمہو کشمیر اور لڈاک کا پورا مستقبل ضرورہ ہوا ہے آپ کو بڑی بات یہ بھی بتا دی کہ اس وقت اینے سے اجید دووال لگاتار گھاٹی کا دورہ کر رہے ہیں وہ کشمیر میں بھی موجود ہیں اور بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ پندرہ اگست کو جب امید شاہ پہنچیں گے تو دووال کشمیر میں ہی رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم تھوڑا پیچھے لیا جانا چاہیں گے جب 1992 میں مرلی منوحر جوشی جو تتکالین بی جے پی کے پریسیڈنٹ ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ ساتھ نرندر موڈی نے آخری بار لالچوک پر ترنگا فیرائیا تھا تمام ویرودھوں کے باد تمام پابندیوں کے باد لیکن اس سے پہلے جو دیش کے پہلے پردان منتری تھے پندر جواہر لال نہلو وہ لالچوک پر ترنگا فیرائے چکے ہیں تو اب آخری بار جو ہم نے دیکھا کہ نرندر موڈی نے لالچوک پر ترنگا فیرائیا انہی کے نقشق ادم پر چلتے ہوئے امید شاہ ایک بار پھر پہنچیں گے لالچوک اور وہاں پندرہ اگست کو ترنگا فیرائے سکتے ہیں ایک ایسی بیوستہ جس کی وجہ سے جمہو کشمیر اور لڈاک کے ہمارے بھائی بہن انیک ادھیکاروں سے بنچت تھے جو ان کے وکاس میں بڑی بادہ تھی وہ ہم سب کے پریاسوں سے اب دور ہو گئی ہے جو سپنا سردار بلد بھائی پٹیل کا تھا بابا ساب آمبیڑ کر کا تھا ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کا تھا اٹل جی اور کروڑوں دیج بھکتوں کا تھا وہ سپنا اب پورا ہوا ہے جمہو کشمیر اور لڈاک میں ایک نئے یک کی شروعات ہوئی ہے اب دیش کے سبھی ناغریکوں کے حق بھی سمان ہے اور دائت وہ بھی سمان ہے میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو لڈاک کے لوگوں کو اور پرتیک دیشواسی کو ردائی پوروک بہت 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 دیتا ہوں ساتھیوں سماج جیون میں کچھ باتیں سماج کے ساتھ اتنی گل مل جاتی ہے کہ کئی بار ان چیزوں کا ایک پرکار چے من میں ستھائی بھاو بن جاتا ہے ستھائی مان دیا جاتا ہے یہ بھاو آ جاتا ہے کہ کچھ بڑھلے گا ہی نہیں بس ایسے ہی چلے گا آرٹیکل 370 انوچھے 370 کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس میں جمہو کشمیر اور ردہ کے ہمارے بھائی بینوں کی ہمارے بچوں کی جو ہانی ہو رہی تھی اس کی چرچہ ہی نہیں ہوتی تھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کریں تو کوئی یہ بھی نہیں بتا پاتا تھا کہ انوچھے 370 سے جمہو کشمیر کے لوگوں کے جیون میں کیا لاب ہوا بھائی اور بہنوں آرٹیکل 370 اور 35A نے جمہو کشمیر کو الگاو بات آتنک بات پریوار بات اور ویوستاؤں میں بڑے پیمانے پر پھیلے برشتہ چار کے علاوہ کچھ نہیں دیا ان دونوں انوچھے کا دیش کے خلاف کچھ لوگوں کی بھاونائے بھڑکانے کے لیے پاکستان دوارہ ایک سستر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے پچھلے تین دسک میں لگ بھت 42,000 نردوش لوگ 42,000 یہ آنکڑا کسی کی بھی آنکھ میں چانسو لہ دیتا ہے 42,000 نردوش لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی جمہو کشمیر اور لڑاک کا وکاس اس گتی سے نہیں ہو پایا جس کا وہ حق دار تھا اب بیوستہ کی ایک کمی دور ہونے سے جمہو کشمیر اور لڑاک کے لوگوں کا ورطمان تو سودرے گاہی ان کا بھویش بھی سرکشت ہوگا ساتھیوں ہمارے دیش میں کوئی بھی سرکار ہو وہ سونسد میں کانون بنا کر دیش کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے کسی بھی امبیر پکش رکھے جاتے ہیں ایک حصے میں لاغو ہی نہ ہو یہاں تک کی پہلے کی جو سرکاریں ایک کانون بنا کر بہوائی لڑتی تھی وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر پاتی تھی کہ ان کا بنایا کانون جمہو کشمیر میں بھی لاغو ہوگا